تڑپ ہوگی کسی کی دل آزاری نہ ہو جائے اس کا جذبہ ہوگا انہوں نے کیا کرنا ہے کہ جب یہ مدنی مذاکرے ہوں گے مدنی حلقے ہوں گے منا جاتے ہوں گی اس میں اپنی جگہ اور وہ بھی کالی پٹی پر لیں گے کالی پٹی پر وہ بیٹھے رہیں گے یا لال پٹی وہ ستونوں کے پاس ہم نے بنائی ہے مجبوراً کہ کالی پٹی غلط جگہ بنی ہوئی تھی تو اس جگہ وہ کالی لکیر یا کالی پٹی پر بیٹھیں گے اور وہیں نماز پڑھیں گے یہ اس میں آسانی ہو جائے گی جو آپ نے کالی پٹی چھوڑی اور آ کر بیچ میں بیٹھے پھر آپ یہ پیچھے آگے تو یا آپ کو گستا جائے گا وہ جگہ نہیں جگہ یا اس کو گستا جائے گا اگر جگہ نہیں پھر بھی گزا بڑتا ہے تو یہ پھر وہ مسجد میں بدنظمیاں دل آزاریاں اور گناہوں کی صورتیں بننی شروع ہو جائیں گے کہ بڑا زدی یا رٹتا ہی نہیں ہے میں نے اتنا بولا ہوا نہیں جگہ نہیں پاؤں پھیلا کے کڑا ہو گیا تو یہ خیبتیں تو مہتیں اور پتہ نہیں کیا کیا جہنم میں لے جانا والے کاموں کا ایک سلسلہ چل پڑے گا کیونکہ آپ احتقاب میں آئے ضرور ہیں لیکن شیطان جو اپنے ساتھ شیطان ہوتا ہے نا ہمزاد وہ قید نہیں ہوتا اور نفس ام مارا تو یہ مل کر بھی گناہوں میں تو جھوکتے رہتے ہیں تو یہ رمضان میں بھی گناہ ہوتے رہتے ہیں اگرچہ زور کوٹتا گناہ ہوگا تو اس لئے کالی پٹی مت چھوڑنا اپنی اتنی مہربانی کرنا جب بھی اس طرح کے معاملات ہو اب سوتے وقت اور وہ مجبور یہ لیکن سوتے وقت بھی اپنے عیسار سے کام لینا ہے یہ نہیں کہ آپ کو بیس دن اور ہو چکے ہیں تو اب بولو کہ نہیں میں تو اتنی ہی جگہ لوں گا میری اتنی جگہ اتنی جگہ یہ نہ آپ کی جگہ ہے نہ میری جگہ ہے یہ میرے رب کا گھر ہے بیت اللہ ہے اللہ کی مسجد ہے یہ عبادت کی جگہ ہے اور ابھی آپ نے روایت نے بھی سنا کے مسلمانوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤں تو جس چیز میں نرمی ہوتی ہے حدیث میں اس کو زینت بخش دی ہے جس چیز سے نرمی نکال دی جاتی ہے نکال دی جاتی ہے اس کو بدنما کر دیتی ہے تو آپ زینت والا کام کریں بدنمای والا کام نہ کریں کہ اگر آپ نے اس میں کوئی ایسی سختی کر دی جس سے کسی مسلمان کی دل آذاری ہو گئی اور آپ اس سختی کرنے میں حق بجانی بناتے تو پھر وہ گناہگار بنیں گے جہنم کے حق دار بنیں گے کہ مسلمان کو نہاق عیضہ پہنچانے کی صدا بہت سخت ہے تو اب یہ کہ پہلے سے زیادہ آپ نے نرم ہو جانا ہے اپنے متقیفین استعائی بھائی جو بے شمار آ چکے ہیں اور ان سے زیادہ تعداد میں شاید اب پہنچیں ہو سکتا اندر تو ان سب کے ساتھ آپ نے بچ بچ جانا ہے اور ایک طرح سے سمجھو آپ نے اب بیس دن آپ یہاں رہ گئے نا تو آپ اپنے آپ کو محضبان تصبر کریں یہ آپ کے مہمان تو انشاءاللہ اس طرح آپ کو معاجر اور انسار کے واقعات تو پتہ ہی ہوں گے کہ جب ہجرت کر کے صحابہ اکرام علی مردوان مدینہ منورہ پہنچے تھے تو معاجرین نے ان کا کس والہانہ انداز پر خیر مقدم کی آدھا اور کیسی کیسی ان کی خدمتیں کی دی آدھا آدھا مال تقسیم کر دی آدھا آدھا دو مکانیں تو ایک مکان دے دیا جتنی رقم میں ہوا دی جتنا لباس ہے وہ آدھا آدھا اور ایسی مزے کی انہوں نے تنصیف اور مثالی تنصیف کی دی یعنی ایسا مثالی آدھا کیا دا کہ جیسے جس کے پاس یعنی ایک معاجر ایک انسار اس طرح تقسیم ہوئے تھے تو جس کے پاس آدھا دو بھی بیاں تھی اور اس کے پاس نہیں ہوتی تو ایسا بھی ہوا کہ ایک کو طلاق دے دی اور اپنے بھائی کے لیے اس کو پھر اس کی منقوحہ بنایا اس کو اس طرح یعنی کے تقسیم کی مثال قائم کی ہمارے انسار صحابہ کرام علی مردوان نے تو ہمیں ان کی پیر بھی کرنا ہے نہ کہ وہ تو آپ بھی اپنی جگہ بھلے آدھی تقسیم ہو جائے آپ کے پاس پاؤ رہ جائے آپ کو کڑوں بیٹنا پڑے یہ چند دن کے بہار ہے اس کے بعد تو پھر سب سما سونا سونا ہو جائے گا تو اس لیے آپ مہربانی کر کے اپنے اس طرح بھائیوں کے ساتھ بہت زیادہ حسن سلوک کریں اور ادھر ایسا مضبوط مدنی ماحول بنائیں کہ ایسے کئی سائن بھائی یقین مانے آئے ہوں گے جو نماز بھی نہیں پڑھتے ہوں گے لیکن انفرادی کوشش کے ذریعے لائے گئے ہوں گے ترغیب ملی ہوگی مدنی چینل دیکھ کر ان کو جذوہ پیدا ہوا ہوگا اور اعتقاف کے لیے آپ پہنچے ہوں گے اب یہ آگے تو آگے اور انشاءاللہ آپ کے تعاون سے پاگے اب یہ ایسے اٹھیں بن کر کہ نماز تو آئندہ کیا چھوٹے جتنی پچھلی نمازیں وہ بھی قضاء عمری کا ذہن لے کر یہاں سے جائیں اور گناہ وبری زندگی سے تائیر ہو کر سنت وبری زندگی اپنا ہے یہ آپ کو یہ سب کرنا ہے ہم تو یہ مائک سے جو تھوڑا بط بولیں گے بولیں گے لیکن آپ کو بھی ان کے پاس وقت دینا ہے انفرادی کوشش کرنی ہے ان کو محبت دینی ہے شفقت دینی ہے ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ہے ویسے بھی یہ قیامت کے دن حق کے پڑوس یہ بھی حق کے جوار کا بھی سوال ہوگا کہ یہ ایک تھوڑی دیر کے لیے بھی جیسے بس میں بھی دو مسافر بیٹھ گئے ہیں آج یا ایک دوسرے کے پاس تو ان کے بارے میں سوال ہے کہ یہ کچھ وقت کے لیے اس کو آپ کا پڑوس ملا ہے تو آپ نے اس کو تکلیف تو نہیں پہنچا ہے اس کے ساتھ کیا اس نے سلوک کیا تو یہ دس دن آپ کے پاس آئیں گے تو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال لکھیں حقوق کے جوار حقوق کے پڑوس کا خیال لکھیں اور خود بھلے تکلیف اٹھانی پڑ جائے آپ اٹھا لیں ان کو آسانی دیں جنہوں نے میرے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی ہے مدنی قافلوں میں ان کو شاید یاد ہوگا اگر کوئی کا دکہ ہوں تو اس میں دیں کہ میں جن دنوں بسوں میں اور سفر کرتا تھا الحمدللہ میری یہ ترقیب ہوتی دی کہ پہلے اس تائیں بھائیوں کو سوار کرتا تھا سب سے آخر میں میں سوار ہوتا تھا بس میں ویگن میں جب تک سب کو سیٹیں نہیں مل جاتی دی اس وقت تک میرا معمول تھا کہ میں سیٹ پر نہیں بیٹھتا تھا بلکہ اپنے سائیں بھائیوں کو سیٹوں پر اسرار بٹھاتا تھا کہ میں نہیں بیٹھوں گا آپ نے بیٹھنا وہ بیٹھتے تھے اور پھر جگہ نہیں ملتی تھی یا کھڑا رہتا تھا یا میں نیچے بیڑی آتا تھا اگر کسی نے میرا یہ انداز دیکھا ہے تو آپ میں سے کوئی زندہ ہے ایسا جس نے دیکھا ہو ایک بھی نہیں دیکھا ہے ماشاءاللہ حاجی امیر نے بھی دیکھا ہے حاجی امتیاز نے بھی دیکھا یہ اندر بھی ہے الحمدللہ تو یہ تین چار سائیں پرانے سائیں یہ تائید کر رہے ہیں میری تو آپ لوگ نعرہ لگاتے ہو جان بھی قربان ہے جان آپ کو مبارک ہو تو ایسار کی حادت دالو تو آپ کی ترغیب کے لئے میں نے یہ عرض کی ہے کہ کام اس طرح ہوتا ہے اگر کسی کے دلوں میں اترنے ہیں آپ کو تو یوں کر کے وہ ٹیک لگا کر ہو کونیا پھیلا کر ہو کونچے مار کر آپ کسی کے دل میں نہیں اتر سکتے ہیں یوں کر سکڑ کر آپ دل میں اتر سکتے ہیں دل کا دروازہ وہ چھٹا ہے ایک دم سکڑ کر اندر داخل ہو جائیں پھر آپ ان سے جو کام لینا چاہے لیں ٹھیک ہے نا اللہ کی رضا کے لئے تو یہ اللہ کی رضا کے لئے آپ نے کرنا ہے کرنا ہے کرنا ہے کسی قسم کی جھگڑے کی بدمزگی کی مو ماری کی نوبت نہیں آنی چاہیے آپ اللہ کے گھر میں ہیں بہار کے گناہ اور یہاں کے گناہ میں بھی ہلاکت زیادہ ہوتی ہے پھر غیر رمضان اور رمضان کا بھی فرق ہوتا ہے تو یہاں یعنی کہ نیکی کا بھی الحمدللہ عجر بہت بڑا ہے تو گناہ کی ہولناکی اور اس پر سزا کی حقداری بھی بڑھ جاتی ہے یہ ذہن میں رکھئے گا کہ آپ مسجد میں بہت سارے کام جو مسجد کے باہر جائز ہوتے ہیں یا نجائز ہو جاتے ہیں بہت سارے کام جو غیر محتقیب کے لئے حلال ہوتے ہیں محتقیب کے لئے حرام ہو جاتے ہیں تو اس لئے بہت سنبھل کر اعتقاف کرنا ہے اعتقاف کے معنی ہے دھرنا مارنا اور دھرنا ہم نے اللہ کی بارگاہ میں دیا ہے اور یہ دھرنا مارا ہے کہ یا اللہ بس ہم تیرے کرم سے یہاں سے بخشے بخشائے جانا چاہتے ہیں آپ جس کو بخشے بخشائے جانا ہے مغفرت بھی کروانا ہے تو اس کو بھی آنکھ دکھائی اس کو دھمکی دی اس کو موچوں میں تاؤ دے گر بولا کہ تو بس چاندرات کو تو باہر نکلے گا تیرے کو بتاؤں گا تو پھر یار آپ کیسے بخشے بخشائے یہاں سے جا سکیں گے سوچو دو سی آپ کو تو بھلے اپنے فن کا مدارہ نہیں کرنا اپنی قوت کا ادار نہیں کرنا بلکہ نرمی 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 سختی کو ابھی نہیں پھکا بار تو موقع ملے تو بس جلدی جلدی یا ایسا کہ بھر میرے پاس جمع کروا دو جس کے پاس سختی ہے غصہ ہے وہ تصور میں بس بولو کہ میں نے الیاس کے پاس جمع کروا دیا یہ اجازت دے گا تو سختی کروں گا یہ اجازت دے گا تو غصہ کروں گا ورنہ بس میں نے وہ نرمی کا تحفہ لے لیا ہے اور نرمی لے لی ہے نرمی کرنی ہے ہی فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں